ابو تاریم جمہور علماء فرماتے ہیں داخل اسلام نہیں ہوئے یعنی حضور سے جس میں یار کی محبت کرنی چاہتے ہیں وہ محبت نہیں تھی شارعی محبت نہیں تھی سبحان اللہ محبت نہیں تھی لیکن پھر بھی تبعی محبت تھی رسول اللہ سے خرائش کے سندارہ آگے کہا ابو تعالیٰ تم اپنے بھتیجے محمد کو ہمیں دے جو محمد بہت زیادہ خوبصورت ہے نا ہاں ہاں میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم آگے کہ تم اپنے بیٹے کو ہمیں دے دو ہمارے حلالہ کر دو اور خرائش میں سب سے زیادہ حسین جو لڑکا ہے اسے دعام دے دیں گے وہ حسین بھی ہوگا اور دولت مند بھی ہوگا فصیح و بلی غربی بھی بولے گا بہت شریف ہوگا تمہارا بیٹا بہت شریف ہے نا ہم بھی تمہیں ایسا لڑکا دے دیں گے جو بہت شریف ہوگا خرائش میں اس کی شرافت کے چرچے ہو رہے ہوں گے وہ بیٹا دے دیں گے وہ لڑکا دے دیں گے تم اپنے بیٹے محمد کو دے دو ہاں ہے خرائش کے سنگار ہو میں تمہارے مشورے کا احترام کرتا ہوں لے بھی نہیں بات سن لو جب اونٹمیاں رات کو چراغہ کی طرف جاتی ہے اور چراغہ ہمیں یگجہ ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اونٹمیاں تو یہ بتاؤ کوئی اونٹمی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری اونٹمی کے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے کوئی اونٹمی اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا ہے اور دوسری اونٹمی کے بچے کو دودھ پلا ہے ایسا تم نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے اب یہ تو نہیں ہوتا ہر اونٹمی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کہا جب تم دیکھو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے بدود نہیں پلاتی ہے اور دوسری اونٹنی کے بچے بدود پلاتی ہے تو اس وقت میرے پاس آنا اور تمہارا یہ پروپوزل اس وقت میرے سامنے رکھنا ہر اونٹنی کو اپنا بیٹا عزیز ہوتا اپنے اپنا بچہ اسی طرح محمد میرا بیٹا ہے فریش کا بڑے سے بڑا بیٹا بھی بڑے سے بڑا شریف اور بڑے سے بڑا حسین اور بڑے سے بڑا مالدار اور طورنگر اللہ جوان بھی محمد کی برابری نہیں کر سکتا یہ ہے جناب ابو تعریب کی محبت لیکن شارعی محبت نہیں علماء فرماتے ہیں یہ طبعی محبت تھی یہ طبعی محبت تھی یہ شارعی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی محبت ہے سبحان اللہ تو سمجھنے نہیں آنا بھوٹ 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 بھینٹ کرو سمجھنے کی کوشش کرو سمجھنے کی کوشش کرو سحی بلیخ کرو بھوٹ کوشش بھوٹ کوشش شاید کوشش رنگ لائے سمجھنے آ جائے بات کیا عرض کر رہا تھا یہ شارعی محبت نہیں ہے یہ کیا ہے قابعی محبت یہ اختیاری محبت نہیں ہے غیر اختیاری محبت یہ عقلی محبت نہیں ہے یہ قابعی محبت جو حضور سے ہے کسے کسے وہ حضور سے محبت تھی اگرچہ کہ وہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے کیا تھے عمر بھر حالت کفر بچے ہیں جمہور علماء اہل سنت و جماعت کا موقع باندھ رہا ہوں فازل بھرہی کر رہے ہیں اگرچہ کہ باز ہے علماء اہل سنت و جماعت ایمان حضور تعلیم کے خائل ہیں لیکن میں جمہور کا دامن نہیں چھوڑ سکا دیر تو کہتا ہے کہ ان علماء کی طرف چلو ان کے وہ بھی میرے علماء ہیں وہ بھی میرے مقتداء ہیں پیشواہ ہیں ان سے بھی محبت ہے لیکن اکثریت اخلیت اور اکثریت جب ٹکرائے گی تو جیتے گی کون تو آن سے کر رہا تھا بھول گیا آپ حضورات جناب ابو طالب جناب ابو طالب طبعی محبت ہے شرعی محبت نہیں مقصود شرع مطلوب شرع جو محبت ہے حضور سے وہ محبت نہیں ہے تو اس لئے محبت کرنے کہ میرا بھتیجہ ہے میرا بیٹا ہے میں اس کا چچا ہوں باپ جیسا ہوں اس کے حق میں یہ طبعی محبت ہے فطری محبت ہے یا اس میں لیلہیت شامل نہیں رسول اللہ سمجھ کر محبت نہیں کر رہے میرا بھتیجہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ محبت یہ محبت بھی بیکار نہیں جاتی یہ محبت بھی بیکار نہیں جاتی صحیح حدیثوں کی روشنی میں آپ کو معلوم ہے حضرت زوخی شاہ صاحب سے پوچھیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ کم عذاب جناب ابو تعلق کو ہوگا حدیثوں میں آیا جہنم میں سب سے کم عذاب کسے ہوگا ابو تعلق کو ہوگا ان کا پورا جسم ان کا پورا جسم عذاب جہنم سے بحفظ رہے گا بس ان کے پاؤں میں جوتے آب کے پہنائے جائیں گے جس سے پاؤں جلیں گے اور اس گرمی سے ان کا دماغ پگھلتا رہے گا کس کا؟ ابو طالب کا امالوں ہوا حضور سے طبعی محبت بھی بیکار گئی نہیں حدیثیں بتا رہی کہ محبت طبعی کرتا ہے کافر بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے شریع میں صحیح طبعی صحیح اختیاری میں صحیح غیر اختیاری ہی صحیح